حسان صاحب آپ نے جو باتیں کی ہیں افنان صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے یہ سارے جھوٹ بولے ہیں تو آپ نے کیوں یہ جھوٹ بولے اچھا دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو تھوڑا سی ایک بات سمجھا دوں یہ صرف افنان صاحب نہیں ہے پوری پارٹی یہ انہوں نے کہتے ہیں جی دی سٹیبلیزیشن ہو گئی پی ٹی آئی کہنے سے دی سٹیبلیزیشن یہ کسے کہتے ہیں بیسکلی نا ڈیموکرائٹک کے لیے اگر آپ دیکھیں یہ سیاسی طور پر بڑی کمفٹیبل پوزیشن میں تھے نا پیبلز پارٹی کے ساتھ ایک انہیجمنٹ تھا میوزیکل چیئرز لگی ہوئی تھی دونوں پارٹیاں پیسے بنا لی تھی آگے نسلوں کی نسلوں کے فیوچر سیکیور تھے پتہ تھا کہ آج بیرے بچوں نے بننا ہے کل اس کے بچوں نے بننا ہے پھر ایک باری ہم لے لیں گے بڑا کمفٹیبل تھا پروپٹیاں باہر بناتے تھے کماتے ادھر تھے پاکستان کے عوام ٹیکس دیتے تھے ہوا کیا جب خان صاحب کی پولٹیکس آئی پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہوئی ان کی سیاست دسرپٹ ہوئی کسی نے پاکستان میں پہلی دفعہ اس بات سے آگے بڑھے کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے نہیں ہے بھئی کس طرح کھاتا ہے عوام کا پیسہ ہے تو آپ کھاتا تو نہیں سکتے اس ملک میں اتصاب کی بات ہوئی اس ملک میں اکاؤنٹوبلیٹی کی بات ہوئی یہ بہت بڑا ایشو تھا اس کے بعد جب ڈار صاحب نے جو پشلی حکومت میں کیا اکاؤنمی کے ساتھ اس کو تو ابھی آپ چھوڑ دیں اور جس طرح جو ان کی جو ہے نا انٹی ایکسپورٹ پالیسی تھی جو ڈالر سے ان کی ایک فیسنیشن ہے اکاؤنمیس جانتے ہیں کہ ڈالر کو روک کے رکھو باقی ملکہ بشک پٹھا بیٹھا بٹھایا انہوں نے اس کے بعد ساڑھے تین سال مہنگائی مہنگائی ایکاؤنمی معاشی صورتحال کرتے رہی دیکھا آپ لوگوں نے کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی آپ کسی ایکاؤنمیس کو بٹھا لیں کسی ایکاؤنمیس کو اور اس سے آپ کہیں کہ ہماری حکومت کی ساڑھے تین سال کے پرفارمنس آپ مہنگائی لے لیں کوئی اور چیز دے لیں اور ان کی حکومت کے اندر جو پچھلے چھے مہینے کا حال ہے لوگ چیز ہیں ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسے رفلیکشنز مانگی جا رہے ہیں بار بار اور اپنا نیٹیو بنا رہے ہیں اپنی پرفارمنس کی بات نہیں کر رہے ہیں اپنی پرفارمنس کی بیس پہ آپ بات نہیں کرتے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا کپیرزن کریں اپنے ٹائم سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر پتا چلے گا آپ کو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کریں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ڈیم بنائے کتنی رویلوڈ بنائیں کتنے موٹر ویلز بنائے کتنے ہسپیڈل بنائے کتنے عوام کے پناہ بابور کے جام کے یہ بتائیں آپ لوگ جنگ بول بول کے یہاں وہ کالی اپنا رہے ہیں ترپشن آپ کے دور میں بڑھ جائی وہ آ کر ٹی وی پہ آپ کو بات تو سننے لیں لوگوں کو بھی سننے دیں رشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں بات سننے اپنی عباری پہ بات کریں آپ لوگوں کو سننے کا بھی واسطہ نہیں رہا دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی معیشت کب بہتر ہوتی ہے ہمارا مسئلہ کی ہے اثر مبادلہ نہیں ہے تو کہاں سے ڈالر آنا ہے یا آپ کی ایکسپورٹ سے ڈالر آنا ہے یا آپ کی ڈالر آنا ہے تو دیکھ لیں کہ پشنے ساڑھ تین سال کی کیا پرفارمنس ہے یہ ڈیٹا تو سٹیٹ بینک دیتا ہے کو حسان خاورج پاکستان پیریوینٹ صافتہ نہیں دیتا ایف ڈی آئے پاکستان میں آپ اچھی بات کی ہے پاکستان میں جو ایف ڈی آئے ہے سب سے زیادہ کسی سال میں کرتے ہیں وہ ارب ڈالر تھی دو ارب ڈالر تھی تیس ارب ڈالر تھی ہمارے دور میں گئیں ہماری ایکسپورٹ تو ہے تیس ارب ڈالر میں اوپر گئیں